السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دن پہلے یوپی کے بہرائچ میں جو ہے دنگا فساد ہوا ہے وہاں کس کو کتنا فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا اور کیسے کیا کیا معاملہ ہوا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آئیے میں آپ کے کیسے ویڈیو دیکھا رہا ہوں جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لہٰذا آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور آخر تک دیکھئے گا اگر یہاں سوشل میڈیا مغائل نہیں ہوتا تو کئی پتا بھی نہیں لگتا کہ آخر کس نے کیسے کیا کیا جیسے موڈی جی کیسا بھاچن دے رہے تھے لوگ سبا میں مسلمان منگل ستر خوب چلالا تھا نامان سمچلی مسلمان منگل ستر یہ ہوئی جی بھی ہوئی سائی بھاچن دیتے ہیں اور ان کا یو ایس پی سمیدھا نہیں ہے ان کا یو ایس پی کچھ اور ہے ہندو مسلم جب تک نہیں کریں گے تب تک ان کے پاس پیٹے میں نہیں بستایا کھانا کسی بھی بڑے آدمی کا بیٹا کسی منتری کا بیٹا کسی بڑے دھناڑے کا بیٹا جو دھارم کی رکشتہ کا دعوات ہو کر رہے ہیں لوگوں کہہ رہے ہیں دھارم کی رکشتہ کرو ان کا بیٹا کسی دھارم کی رکشتہ کرنے یہ ہے پہ نہیں بتا جینا مجھے مرسکار دجنتا لائیو دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ششٹے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گے جس طریقے سے دیش میں ابھی جو دنگی ہو رہے ہیں بہرائش کا معاملہ جس طریقے سے بہت بڑا مددہ بن چکا ہے ہمارے دیش میں اور جس طریقے سے سماج کو میسیج جا رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہہ رہا چاہیں گے اور جس طریقے سے ڈی جے میں گانے بجائے جا رہے ہیں بھڑکاؤ گیت ہیں کسی دھارم بیشیس سے ملیٹیٹ گیت ہیں کسی دھارم بیشیس کے سمودائے کے گلی سے آپ گزر رہے ہیں تمام چیزیں جو آ رہی ہیں اس خبر کے مطابق آپ کیا کہنا ہے اس بارے میں جب کشدیر میں 13370 ہٹ سکتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول کر لیا ہمیں چناؤں بھی کرا دیا تو یہ ڈی جے روکنا اور اس طرح کا سلوانس جس میں گائے جاتے ہیں اس کو روکنا پولیس پرشاہشن راج پرشاہشن کے لیے کتنی منٹ کا کام ہے یہ تو آٹھوی کا بچہ بھی بتا دے گا دو منٹ کا کام ہے اس کے بابلود اگر کھلیاں اس طرح کے جانے بجائے جا رہے ہیں یا کھلیاں اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں مطلب اشلیل کے ساتھ بھڑتا ہوگی بھی بج رہا ہے جب بار بار یہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب تو صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ملا ہے یہ سٹیٹ سپونسٹ ہے پرشاہشن کے سندکشن میں ہو رہا ہے جب دلین ہم نے چھوٹا مٹا کارکرم کرتے ہیں تو کئی طرح پرمیشن لینا پڑتا ہے پولیس بھاسن کا ویڈیو ریکوارڈنگ کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے نا تو وہاں بھی تو بی جے بی جے سرکار ہے اتنی بھیڑ گا رہی ہے بہرائیس میں پولیس نظر نہیں آ رہی کہاں پولیس ہے اچھت پر چڑ گیا وہاں پہ جھنڈا ہوتار رہا ہے جھنڈے گا رہا ہے تو یہ بغیر پولیس پولیس کو کچھ آئیڈیا ہی نہیں تھا سی آئیڈی کو باس کوئی انفرمیشن نہیں تھا ایسا کہنا ہے تو سیدھے راست پرشاہشن لگا وہاں پہ جب یہ سب کنٹرول نہیں ہو رہا ہے راست پرشاہشن لگائیے نا مطلب ہے کہ سٹیٹ میں سیدھے رہا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کہیں نا کہیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو بھی یہاں اسی تکی اتبار ہوئی ہے وہ ڈی جے پہ جو گالے بجے ہیں بھڑکاؤں گیت بجے ہیں جو اسلیل گیتے بجے ہیں اس کے وجہ سے بھی یہ ہے آپ کیا کہنا چاہیے گے ان خاص کر گیتوں پہ جو بھی بجائے جاتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی سنسوسٹیپ نہیں ہے ہمارے دیشے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سو میوہر فیس آج ہوں یہ درود آف کاس ٹھیک ہے تو یہ تو صاف ہے نا کہ سرکار جیسے موڈی جی کسا بھاشن دے رہے ہیں لوگ سبا میں مسلمان مانگل ستر خوب چلالا تھا نا مان سمچھلی مسلمان مانگل ستر یہ اوگی جی بھی وہ ساہی بھاشن دےتے ہیں اور ان کا USP سمیدھان نہیں ہے ان کا USP کچھ اور ہے ہندو مسلم جب تک نہیں کریں گے تب تک ان کے پاس پیٹ میں نہیں بستایا کھانا تو جب یہ آپ کو پتا ہے کہ اس اسی کے بیسیس پہ یہ بوٹ لیتے ہیں تو اس سے کیا امید کریں گے وہ پوریہ کیسے کھولیاں اسے بجا سکتا ہے اسلیل باتیں کر سکتا ہے اور تب بھی جو ہے پولیس ایشن نہیں رہا تین واری صاحب سرحد پہ تناو کی بات کرتے تھے کہ سرحد پہ تناو ہے کیا پتا کرو شناو ہے کیا لیکن اس دیش میں بی جی پی نے آریس اس نے مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ جیسے ڈاکٹر آمیٹکر نے کہا تھا کہ ہر گاؤں میں ایک دسکی میں پھرتا ہے دلیتوں کے صندر میں تھا اسی طریقے سے ان لوگوں نے جو محول بلایا ہے گاؤں گاؤں گلی گلی محلہ میں ہی ایک طرح سے سرحد بن گیا ہے اور بارہ تاریخ وہ موہن بھاگوات کا جو بیان ہے اس کو آپ دلیتا سے دیکھیں ہندو یکتا دلیتوں کے گھر جاؤں مائنریٹریز میں بھنگلا دیس پر بولنا ہے کہ وہاں ہندو خطرے میں پہلے تو بھارت میں ہندو خطرے میں تھا ہاں ہندو خطرے میں تھا ہی بھی ہندو خطرے میں ہو جاتا ہے بھارت میں بھارت میں اس پر کھڑا ہوتا ہے ہم لوگ اکٹریسٹ ہیں پڑھاتے ہیں بہت سارے مددوں پر کاندولت رت پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ڈلی انویسٹی گیٹ پر ایک دھرنا لگانا ہو تو پولیس پرمیشن اور پرمیشن کے بعد ایسے چو سے لے کے اور سی آئی ڈی سے لے کے تمام آئی ڈی سے لے کے تمام ایسے لوگ فون کر کے دس بار پوچھیں گے چورہائی کتنے لوگ آئیں گے کون بکتہ ہیں جنتر مندر پر کرو تو پرمیشن آج کل جنے میں دکھر کر رہا ہے پرمیشن دے بھی دے گا تو پچاس طرح کے سوال اٹھتے ہیں چھوٹا صاحب جو کی ادم ہی شانتی پونڈ طریقے سے ہم دھرنا پردیشن کرتے ہیں اس کے لئے اتنی فورمیٹی ہے یہاں پر اور وہاں پر اتنا ورہا پرسیشن نکل لہا تھا کس روک کا کہاں کیا پرمیشن ملا یہ سرود کا بھی چاہی کی جو پرسیشن ہے کس روٹ سے جائے گا سوالکسہ بیوستہ کیسی رہے گی کیسا نہیں رہے گا یہ یہ کھانا دکھا پڑی تو ہی کس سے ایک سسپنڈ ہویا ابھی سی جو تو اس کا پرمیشن کس نے دیا کہ اسی روٹ سے یہ پرسیشن جائے گا دوسرا ہے کہ ہم نے کل ایک ویڈیو دیکھا سوال میڈیا پر تاکیو ویڈیو تیر رہا ہے یہ ساید اسی لڑکے کی ہتیا ہوئی ہے کہ دوسرے کے چھت پہ چڑھ کے آپ پروسیشن نکالنے گئے ہیں دوسرے کے گھر کے چھت پہ چڑھ کے اور وہاں سے وہاں جھنڈا اتار کے پھیکنا اور وہاں بھگوہ جھنڈا لہرانا اس کی ازادت کون سا کانون دے رہا تھا اور پولیس اس سمیں کہاں تھی اس سمیں یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہاں بھیڈ ہے وہاں پہ وہ اکیلا ویکتی نہیں بھیڈ ہے اور بھیڈ رہے اس میں سے کئی لوگ ویڈیو ہی ہونا رہے تھے اس میں سے کسی نے ویڈیو نکالا ہوگا بیرل کیا ہوگا تو انٹینشن صاحب ہے کہ کیسے بھڑکا اگر یہ آتکال سوچل میڈیا مغائل نہیں ہوتا تو کئی پتا بھی نہیں لگتا کہ آخر کس نے کیسے کیا کیا دوسری بات کہ دیش میں پچھلے دوہزار چودہ میں مجھے یاد ہے مجفر پور گھٹنا یاد ہوگا آپ لوگ کو مجفر نگر سوڑی مجفر نگر گھٹنا کہ آخر وہ سامپردائی محول بنانے سے فائدہ کس کو ہوتا ہے پہلی بات پردان منٹری نیزر موڈی کا بھاشن دیکھئے آپ لوگ سبا چناو کے دوران سیکر و بار مسلمان منگل ستر تمہارا حق آ جانگے منگل ستر لے لنگے موسلمان کتنی بار آیا نفرد والے بھاشن تھے دیش کا وزیر آدم پردان منٹری یہ بھاشن کہہ رہا تھا کیا چناو آئیوگ نے سپریم کوٹ نے سوو موڑھو کوئی اچھل لیا کسی نے کوئی سوال اٹھائے جب دیش کا پردان منٹری ہی سمرائک نفرت پھیلائے تو جاہیل ہی پولیٹکل لاب اونک ہونا ہے جب یوگی جی کہہ رہے ہیں بٹو گے تو کٹو گے کس کو کہہ رہے ہیں ہندو کو بول ہے نا ہندو میں کون کون ہے ہندو ڈلیٹ ہی ہوگا 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 تم در سم رستہ بنے گی ایک منٹ ہے جائے گا اگر آپ کو کمپلیٹی کہہ دتا ہوں اس کا سوال کا آپ کا سوال نہیں رہے گے تو یہ جاتی ویبستہ ہی کہاں سوڑ کیا ہے منو اسمرتھی ہے نا تو منو اسمرتھی کس کے خلاب لکھا گیا ہے مسلمانوں کے خلاب لکھا گیا ہے نہیں اسائیوں کے خلاب لکھا گیا ہے کس کے خلاب لکھا گیا ہے کس کے بارے میں لکھا گیا خلاب چھوڑ دی تو وہ ہندووں کے بارے میں لکھا گیا ہے تو آج چاہے یوگی صاحب چاہے مہن بھاگورت یہ کہہ جائے کہ ہم مانسپورٹی کو نہیں مانتے سب جانے وہ ہندو مہلاوں کے بارے میں لکھا گیا ہے ہندووں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کس کو کیا کھانا چاہیے کس کو کیا پہننا چاہیے کس کا کام کیا ہے کس کو کتنی سزا ملنی چاہیے تو جس ہندو کی بات کر رہے ایکتا کی تو کم سے کم آپ جو یہاں ہاتھ رس ہوا تھا بھاگورت صاحب تو اس پہ نہیں بولے یوگی جی اس پہ نہیں بولے بچہ جو ہے مٹکہ سے پھانی پیدا اس کو مار دیتا ہے مہن بھاگورت اس پر نہیں بولے گھوڑی پہ چرنے پہ پیٹ دیتا ہے مار دیتا ہے ادھکاری پولیس ادھکاری کو بھی پولیس کا پروٹیکشن لینا پڑتا ہے اگر دلیت ادھکاری ہے تو اس پہ تو بھاگورت نہیں بولے 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 پہ چرنے پہ چکو تینسن ہو جاتی ہے اس پہ تو نہیں بولتے تو یہ پولا رازی کی پرائے ہو جان ہے کہ الیکسن جاوائے گا تو ایک تا ایک تا کی بات ہوگا ہم چاہتے ہی بٹ بٹا ہوا ہے ہی ہندو سماعج اور اس کی جڑے دھرم شاستر میں کہ میں تھوڑی کہہ رہا ہونکا دھرم شاستری کہہ رہا ہے بابا سار نے اس کار سے لکھا ہے کہ ماتنے والا اور کوئی نہیں وہیں شاسترکار لوگ ہیں جنہوں نے شاستر لکھا ہے یہ آل لیٹی بٹا ہے اور بٹا ہے تو کچھ نے بھئیا کہ ادھکار دے دو اب ہندو اکتا کی بات کرو ادھکار تو دوگے نہیں پیٹوں کو بھی الیکشن راز پٹائی شروع ہو جاتی ہے ایلیکشن تک جانا مرہم لے کے سب گھومتا رہا تھا کہاں ہیں ہندو اکتا لگاو بھائی سب کو جڑا برنو لگاو کہیں کہیں جلا ہوا پیچھے تھے بھائی ایک بہا بتاؤ جا کے درندر مولی صاحب پاہو دھولیے تھے اللہ حباد میں تو پاہو دھولیے تھے سارے کرمچاریوں کو پرمائنٹ ہوگی ہوگی اس کے بعد کوئی گھٹر میں اب نہیں مر رہا ہوگا سب کو پرمائنٹ ہوگئی ہوگی سب کو پرمائنٹ ہوگیا ہوگا سمیدہ پہ نہیں ہوگا 8000-10000 پہ کام نہیں کر رہا ہوگا کہ سمات کو سمجھنا چاہنے جو جتنا جھوکے ہمارے گروڑی سمجھاتے تھے کہ جو جتنا پیار سے بات کرے ترہا سابدھان دہیے گا جو جتنا جھوکے گول مول میٹھا میٹھا بات کرے اس سے سابدھان دہیے گا کہ جو بھارائی نو پہ وہاں گھڑ میں گالی گولوز ہو سکتا ہے پولٹے پولٹے نارے لگ سکتے ہیں تو پرشاشن کیا دوربین لے دیکھ رہا تھا کہ یہ بھولے دو کس سے ڈیپٹیں گے یہ بھی آپ کو نہیں بھولیں وہ نہیں بھولیں کس سے یہ نہیں بھولیں اچھے دن آئیں گے کبھی نہیں بتائیں گے اچھے دن آئیں گے کبھی نہیں بتائیں گے وہ پورا آپ دلی میں سارا بیڈیوگرافی ہوتا ہے تو وہاں بھی اتنا بڑا پرشاشن دالس کے بیڈیوگرافی ہے کیا سلوز نے کیا گالی گلوچ کیے گے کوئی بولا کوئی ہے وہ جھنڈا کیسے پہرانے چلا گیا اگر یہ ترتے صحیح ہے تو کیسے وہاں چلا گیا کیا پولیس نہیں تھی آپ کے گھر میں کوئی آبی ایسے بھوچ جائے گا آپ کیا کریں گے ڈیپٹیں اب کیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جب چنا ہوں گے اس لئے کم سے کم نیا ہے پسند لوگ ہندو ٹرنموذی بھی نائنٹین سنجلی کا ہے اتنا دھرم شاستر میں ہندو لکھا ہوا ہے اس لئے دھرم کی رکشہ کرنے نہیں چلانے جیپ چلانے جیپ چلانے جیپ چلانے جیپ چلانے سوچے ملٹینی سنجل میں کام کریں گے ہمارے لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ان کا کوی بھلا نہیں کر سکتا بھلے اچھا انجام کر رہا سارا پرابیٹائیز کر دے رہا ہے ایسے ایسے اپنا مہنہ ہو چکا ہے پڑ نہیں پائیں گے تو سب کو ایک بوسٹ میں جتنے ہی سب ہے سب کو بلے جیت میں کام کرو جیتنا بی پی شوگر ہے سب کو جیمٹھی کرو ایسی طریقے سے جات بتاؤ نہیں بتائیں گے ہرم بتاؤ نہیں بتائیں گے تو اسے آپ اپنے سکتہ کر رہے ہیں آپ گلوالکر جو ہے وہ ان کا سمجدان ایک طریقے سے ہے آپ جاتے ہیں مجھے مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھا ہے اسائیوں کے بارے میں کیا لکھا ہے کم نشتوں کے بارے میں کیا لکھا ہے ہم دلیوں کے بارے میں کیا ہندو ہے بچہ رہا ہے خانمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں خانمان بیٹھے ہوئے ہیں خانمان بیٹھے ہو سال خود میں چاہتے ہیں لیکن وہ اگر ریزرگیشن ختم ہو رہا ہے تو پاسوال لوگ کا جو ملے گا کیا جو رکھک بن کے گھوم رہے ہیں اس لئے دلیس سب کو سچیت کر رہے ہیں کہ رکھک بن کے گھوم رہے ہو جب سب ختم ہو جائے گا تو بچے تمہارے سکول بینا جا پائیں سب ختم ہو جائے گا کچھ ایسے گانے آگے ہیں کہ رام رام چلائیں گے ملے کاٹے جائیں گے بہت چل رہا ہے ہر جگہ سب پھولے نہیں نہیں کاروائی کون کرے گا سنیاں بھے کتوال سنیاں بھے کتوال تو اب کا ہے کہ میں ہم لوگا بھی ایک جگہ گئے تھے یوپی میں اس جگہ میں مجھے نام جہاں نہیں آ رہا ہے ساید سپریہ سوز نے ترکا ہی لاکھا ہے وہ جگہ کا نام یہ ہے کہ مہاراد لنسل اللہ کچھ جگہ تھا مہاراد لنسل اللہ کچھ جگہ تھے وہاں بھی دیکھ رہے تھے راستے پہ ہی گانا بجھ رہا تھا ہم لوگ سلیب کی طرح اپنا گاری سائیڈ میں چلے تھے اتنے بڑے بڑے بہادر سناپتی یہاں سڑک پہ ہیں بہت بڑے بڑے سناپتی گھر میں کھانے کا ٹھیک نہیں ہوگا اگلا سام کھانے ملے جو جو تہرہ مورا دیکھ کے لگ رہا تھا یہ کھانے کا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن کچھ کچھ دنے لوگ خلاب علاوہ پہ جسے جو سزارہ آجاتا ہے بھگری تو کٹے گی نہیں